بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آج کے اخبارات اور خبروں کے ساتھ حاضر خدمت نظر ڈالیں گے سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور جو مین سٹریم میڈیا ہے ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور بڑے بڑے اخبارات وہ کیا باتیں کر رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہم دنیا سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آج خبریں بہت ہیں لیکن میں آغاز جو ہے وہ آج جس خبر سے کروں گا وہ امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے ہے لیکن اس کا پاکستان سے بڑا گہرہ تعلق ہے ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ میں کم و بیش ویسی صورتحال کا شکار ہیں جیسے پاکستان میں عمران خان ٹرمپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار نہیں ہیں امریکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور پوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی وہ ٹرمپ کو ہرانے کے لیے اکٹھی ہو گئی ہے اور بائیڈن کو انہوں نے فورس کر کے نکالا اور کمیلا ہارس کو امیدوار بنایا وہاں پر جو ایک خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو مختلف چارجز میں نیویورک کی ایک کورٹ نے جو سزا سنانے تھی اس کو انہوں نے مؤخر کر دیا کہ وہ ہم سزا الیکشن کے بعد سنائیں گے چھبیس نومبر اس کی ڈیٹ دی گئی ہے پانچ نومبر کو انتخابات ہیں اور اس کی جو درخواست تھی وہ ٹرمپ کے وکیل نے کی تھی کہ میرا موکل جو ہے ہمارا جو کلائنٹ ہے ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس موقع پر اگر آپ انہیں سزا دیں گے سنائیں گے تو وہ شاید کمپلیٹ جسس نہ ہو سکے اور عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے ان کو مؤخر کر دیا پاکستان کی طرح نہیں کیا اب ذرا آ جائیں عمران خان سے میں کمپیریزن کر رہا تھا اور یہ میں خبر اس لیے آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو قومیں کھڑی ہیں وہ کس طرح ان کی عدالتیں ان کے جج کس طرح با غیرت ہیں اور کس طرح وہ معاملہ فہم ہیں اور کمپلیٹ جسٹس کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں پاکستان میں عمران خان کو الیکشن سے باہر نکالنے کے لیے عدالتوں کو استعمال کیا گیا جبکہ وہاں پر امریکی عدالتوں نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ ٹرمپ کو سسٹم سے نکالیں انہوں نے سزا تک جو ہے وہ سنانے کی تاریخ مؤخر کر دی اور کہاں کہ الیکشن کے بعد ہوگا تاکہ جو پبلک کی اپینین ہے جو عوام کی رائے ہے اس کا احترام کیا جائے سے ہے یہ ہے ووٹ کو عزت دو یہاں پر چیف جسٹس نے اس طرح کا محول بنایا کہ انتخاب سے چند دن پہلے انتخابی نشان چھین لیا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ذریعے جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے تھے ان کو فارق کرایا عمران خان کو تین دنوں میں چار دنوں میں تین مقدمات میں سزا سنا کے جیل کے اندر یعنی جب الیکشن کیمپین چلانی تھی تو وہ نہ ان کی تصویر آ سکتی تھی نہ نام لیا جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ کہیں جلسہ کر سکتے تھے تو ان کا ٹرائل بھی جیل کے اندر کر دیا یہ خبر جو آ جائی تو اس سے یہ میں اس لیے اپنے پاکستانی بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو قومیں کھڑی ہیں وہاں پر ادارے کیسا کردار ادا کرتے ہیں اور انہوں ان کی عدالتوں نے جو اسٹیبیشمنٹ کی وہاں پر کوششیں تھی ان کو ناکام بنایا اور ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت ایک بڑا سٹرونگ ایک امیدوار ہے امریکہ کا اور وہ الیکشن جیت سکتا ہے اور عدالت نے کوئی معاملت نہیں کی کسی کی جو ٹرمپ کو سسٹم سے الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا ہمارے دیکھنے ملک میں کیا ہے ابھی تک ملنے نہیں دیا جاتا گرفتار ہیں فیملی سے نہیں کارکنوں سے نہیں ٹرائل جیل کے اندر انڈیپینڈنٹ میڈیا کو نہیں جانے دیا جاتا وقلا کو روکا جاتا ہے اور ایک ایسی صورتحال بنائی ہے کہ جو نوے فیصد پچاسی فیصد لوگوں کو ریپریزنٹ کرنے والی سیاسی جماعت اور اس کا سربراہ جو ہے ان کو سیاست سے باہر نکالنے کے لیے عدالتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اب ایک اور جو سٹیٹمنٹ ہے بڑی امپورٹنٹ وہ پاکستان فوج کے سربراہ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی اختلاف ہے اس کو نفرت میں مت بدلیں اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ پاکستان فوج اور عوام کے بیچ ایک بڑا مضبوط رشتہ ہے اور اگر اس کو کسی نے توڑنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا اس میں کوئی شک نہیں میں یہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت یہ جو بات ہے کہ جو سیاست میں اختلاف ہے اس کو نفرت کی بنیاد نہیں بنانا چاہیے اور عوام اور فوج کے درمیان رشتہ جو ہے وہی ہماری سیکیورٹی کی اور ہماری بقا کی وہ زمانہ دیتا ہے لیکن ایک بڑا سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ یہ سیاسی نفرت جو سیاسی اختلافات پر جو نفرت ہے یہ کس نے قائم کی ہے اور کس طریقے سے قائم ہوئی ہے اور اس کو ختم کرنے میں کون رول پلے کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ ساتھ میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل فیض اور عمران خان کا روابت جو ہے اس کے بارے میں ثبوت مل گئے ہیں اور اب فوجی عدالتوں میں بھیجا جائے گا جنگ اخبار آئی ہے لکھ رہا ہے ثبوت مل گئے ہیں اور انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے اور بس اب عمران خان کو جو حوالے کر دیا جائے گا اور فوج کیونکہ قانون یہ کہتا ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا پریس کانفرنس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پکڑ سکتے ہیں عمران خان کو تو انہوں نے کہا کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا جس جس نے خلاف ورزیں کی ہیں جنرل فیض کے ساتھ ان کو پکڑا جائے گا تو یہ حکومت کہہ رہی ہے عمران خان سے کہ جی نو مئی نو مئی نو مئی فتنہ ہے انتشار خان ہے پتہ نہیں کیا کچھ ہے تو سیاسی اختلافات کو نفرت میں تبدیل تو وہ قوتیں کر رہی ہیں جو اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے حکومت میں ہیں تو ان کو روکنا کس کا کام ہے وہ کیا اگر آج اسٹیبلشمنٹ ان سے یہ کہے کہ سیاسی مقدمات جو جھوٹے آپ نے بنائے ہیں ان کو ختم کریں اور یہ جو آپ لوگ زمانتیں کرا کے آتے ہیں آپ انہیں پکڑ لیتے ہیں اور سالہ سال سے لوگ بند ہیں خواتین بند ہیں اور ابھی آج بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز کو اٹھا کر ان پر پریشرائز ان کو کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو ووٹ دیں اس پارٹی میں چلے جائیں اس کو روکیں یہ سیاسی اختلافات ہیں اس کو نفرت میں مت بدلیں یہ کون کر سکتا ہے یہ سٹیبلشمنٹ ہی پاکستان کی کر سکتی ہے ان کا ساتھ نہ دے تو یہ سروائی بھی نہیں کر سکتی شباز شریف کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے اور زرداری اس لیے سپورٹ کر رہا ہے اور حکومت کا حصہ نہیں ہے بظاہر سارے بینفٹ لے رہا ہے تو اگر اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کھینچ لے اور ان کو یا یہ بتائے کہ آپ نے جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو سیاست تک کی رہنا ہے تو کیا ان میں کسی کی مجال ہے کہ یہ جو سیاسی اختلافات ہیں اس کو نفرت میں یہ بدل سکیں تو بڑی یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور اب جو جلسہ ہے اسلام آباد کا وہ پھر اس کو ایک تنازع کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو جلسے کا سامان تھا پولیس وہ اٹھا کے ترنول تھانے میں لے گئی اور اب کہاں جا رہا ہے کہ جی وہ سو اگز جگہ آپ اس کو بدلیں اور اسی بیچو بیچ قومی اسمبلی سے بھی لیجسلیشن پاس کروالی گئی ہے اسلام آباد میں جلسے نہ ہو اور اگر حکومت کی اجازت کے بغیر جلسہ کیا گیا ہے تو تین سال اور جلسے کے اندر کوئی افینس ہوا تو دس سال کے لیے اندر کر دیا جائے گا کیا اس طریقے سے آپ پولیٹیکس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیا ماضی میں یہ پولیٹیکس کیا اس طرح سے کنٹرول ہوئی تو جو حکومت ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئی ہے اور اب علیہ امین گنڈاپور اور پی ٹی اے کی لیڈیشپ نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے اسلام آباد کا جلسہ ہوگا اور جلسہ ہم کرنے آئیں گے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کل تو سارا دن ملہ لگا رہا اس جلسہ گاہ میں سنجانی کے نزدیک لوگ آتے جاتے رہے رات بارش بڑی شدید ہوئی اب دیکھنا یہ ہے کہ پانی کی کیا صورتیال ہے میری آج صبح پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے بات ہوئی اس نے کہا کہ چار چیر فٹ بھی پانی ہوا تو ہم جلسہ کریں گے رکنا ہی نہیں ہے اب یہ جلسہ نہیں رک سکتا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ترنال پولیس واپس کرتی ہے جو سامان ہے سٹیج بنانے کے لیے یا علی امین گنڈا پور نے جس طرح کہا ہے کہ وہ لے کے آئیں گے وہ سامان لے کے آتے ہیں ایک اور خبر جو نادرہ چیرمن ہے سروننگ لیفٹنر جنرل ان کو لاہور ہائی پورٹ کے جسٹس آسم حفیظ نے ان کی تیناتی کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو کسی کو بھی آپ کسی بھی سرکاری اس طرح کی پوسٹ کے لیے قابلیت کے بغیر اور اس کو ایڈورٹائز کیے بغیر اخبارات میں اشتہار دیے بغیر میرٹ کو سامنے رکھے بغیر آپ تیناتی نہیں کر سکتے یہ نگران حکومت نے کانون میں تبدیلی کی تھی اور پیش عباد شریف بینا نے اس کو پروف کر دیا تھا لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس کو رد کر دیا اس تیناتی کو کل ادم قرار دے دی اور بھی بہت ساری خبریں لیکن جیسے جیسے دن گزرے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نے امان